دعا سلوات خاندان تطحیر دے کافی کثیر تعدادج سعدات و ممنین حسین بادشاہ دے ماتمی ازدار فیرشیہ سنے بھائی تشریف فرماؤ کوشش کر کے خاندانے اسمت و طہارت دے جتنے بلند آوازج ممکن ہے اتنے بلند سلوات پڑھو سرکاری قائم علی محمد حجت خدا دے آمد و سلامتی وستے سلوات کا پڑھو رل کے بہاوازے بھائی تشریف الحمدللہ حضبِ معمول پڑھے لکھے زیرک اور شادہ آپ چہرے میرے سامنے تشریف فرماؤ ایک لمحہ ضائع کیتے بغیر نوکری داغاز بہت خوبصورت ربائی تو کر رہے ہیں محرس کر رہے ہیں کہ میساق میں میساق میں شراب ہی چاہی علی کی ہے محرس کر رہے ہیں میساق میں شراب ہی چاہی علی کی ہے امید ہی کہ کوئی دو چار بندے تھا میرے جملے نو وصول کریں لیکن تو اڈی خاموشی نو ایک کہ میں نے گل دی وضاحت کرنی پہ گئی ہے ایک بندہ سرکار علی بادشاہ دی خدمت اچھا حضر ہویا تے آکرنگا مولا میں توڑا شیعہ توڑا نوکر توڑا غلام سرکار نے فرمایا نہیں تو میرا شیعہ نہیں تو جہے تو میرا نوکر نہیں تو میرا غلام نہیں آکرنگا مولا میں عرض کر رہے ہیں میں توڑا شیعہ سرکار نے پھر فرمایا تو میرا شیعہ نہیں تو میرا نوکر نہیں آکرنگا مولا میرے ماں باپ توڑی تو قربان ہو جائے ہیں مولا میں بار بار عرض کر رہے ہیں کہ میں توڑا شیعہ تو اڑا نوکر تو اڑا غلام تُسی بار پر رشاہت فرما رہے ہو تُو میرا شیعہ نہیں تُو میرا نوکر نہیں سرکار علی بادشاہ فرماؤں لگے کہ روزِ میسا روزِ حضل جومِ علاست جڑویلِ خالقِ اکبر نے تمام روحاں کھولوں اسادی ولاید اقرار لیائی تو جنہاں روحاں نے اقرار کیتا آئینا انہاں روحاں بھی تیری روح کوئی نہیں ایسے بولیں بہت شکریہ آپ کے پیار کا شکریہ آپ نے ہمیشہ اچھی بات کی قدر کی ہے تو میں گل ہون دی نہیں کر رہا میں گل کر رہاں روزِ میساگ ٹھیک ہے ہون تقریباً اتنی توجہ ہوگی ہے تقریباً آدم اجمع سے داد اور دعا مل گئی میں کوشش کرتا ہوں کہ اگلے مصرے ایسے بڑھوں کہ جتنے حلالی موالی سید فقیر تشریف فرمائیں سارے نوکر کے حق میں دعا کریں میساگ میں شراب ہی چاہی علی کی ہے میں ایک دفعہ پھر کہوں گا میری اگلی بات قیمتی ہے زیانہ ہو جائے میساگ میں شراب ہی چاہی علی کی ہے ارے اب تک میرے خمیر میں شاہی علی کی ہے بھئی صدقے جوان ایسے ایسے تھوڑا محول بنانا ہے بھئی کیا کہنے لطفہ گیا لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ بات میں نے کیمتی کتنی کیمتی آپ کی نظر کی اور میں یہ دیکھوں گا کہ آپ نے میری بات وصول کیسے کی میساگ میں شراب ہی چاہی علی کی ہے اب تک میرے خمیر میں شاہی علی کی ہے میں آکھ رہا کہ دعو پہ لگ گئی ہے رسالت رسول کی نہ جانے کتنی اہم گواہی علی کی ہے دعو پہ لگ گئی ہے رسالت رسول کی نہ جانے کتنی اہم گواہی علی کے یہاں سے قصیدہ شروع کرنا تھا لیکن قصیدے کے لئے جتنی دعا دعا اور توجہ کی ضرورت تھی اتنی ہوئی نہیں میں کوشش کرتا ہوں ایک ربائی اور پڑتا ہوں جیتا ہوں توجہ ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو آج میں میں پونہ ایک گھنٹہ تقریر ہی کرنا چاہیے جو چپ بیٹھے ہیں آپ کی چپ کی قسم ہے مجھے سارے کام آتے ہیں جی میں آپ کو کبھی سنا دوں گا ٹھیک ہے گوھر کیجئے لعنت اللہ آپ آپ تھوڑا ساتھ دیں جی قصیدہ میں بڑا پر لطف آپ کو سنانا چاہتے ہیں لیکن وہ کچھ بندوں کی پریشانی دیکھ کے وہ درمیان میں ایک ربائی اور پڑھنی پڑھ جائے گی ایک دن چکے باب الہوائیت ساکی عباس بادشاہ تھا علم میرے سامنے ایک دن ایک بندی نے سوال کی تا سرکار باب الہوائیت ساکی عباس بادشاہ تھے آکر لنگا مولا آپ اور حسین بادشاہ آپ بھائی ہیں لیکن مولا میں اکثر بکھے تُسی حسین بادشاہ نو آپنا رہبر آپنا پیشوا آپنا امام آپنا رہنما اے آ دیو تو سرکار عباس بادشاہ دی چہرے دے مسکرہٹا آگی اس بندے دے پاسے بکھے دن کہ حسین ابن علی کو اس لیے میں جھکے ملتا ہوں میں بس آلہ کا بیٹا ہوں تو وہ آلہ کا بیٹا ہے ایسے بولیے بولیے جی بولیے تھوڑی مدد کیجئے تھوڑی مدد کیجئے ٹھیک ہے علامہ صاحب نے اتنا زیادہ نہیں پڑا کہ آپ تھکاوت کو اظہار کریں گوھر کیجئے گا اے حسین ابن علی کو اس لیے میں جھکے ملتا ہوں میں بس آلہ کا بیٹا ہوں تو وہ آلہ کا بیٹا ہے اور غلامِ ابنِ زہرہ اس لیے میں کہلواتا ہوں میں ایک مولا کا بیٹا ہوں وہ دو مولا کا بیٹا ہے مالک کی ہاتھ سلامت رکھیں مالک آپ کے حقیدے سلامت رکھیں ایسے ہی سننا چاہیئے تھا کریمِ کربلا آپ کی حفاظت رہنے اے بڑا لطفہ قصیدہ میں آپ کو سناتا ہوں چونکہ آج چوتھی شب ہے جتنے قصائد اور ناتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں اس کا جو ریزنٹ ہے وہ مجھے روزانہ تقریباً بانیانِ اشرا وہ دیتے ہیں کہ ہمارا مجمع عدب پسان مجمع ہے تو ایسے ترتیب ایسے بنتی ہے کہ آج میں آپ کو جو قصیدوں کی نوکری ہے وہ آپ کو سناوں ولایتِ علی قصیدے کا جو ردیف ہے آپ پیرا ساتھ دیں قصیدہ پڑا مزہدار پڑھ لیں قصیدے کا جو ردیف ہے نا جی اس میں سارا مزہ ہے ٹھیک ہے آپ کے نوکر کا لکھا ہوا قصید ہے ذرا دیکھئے قصیدے کا ردیف ہے جدا مطلب علاق مطلب علاہدہ ٹھیک ہے ردیف ہے جدا ذرا دیکھنے کیا کیا کب کب کیسے کیسے کیوں کیوں جدا قصیدے کا مزہ نہ آیا تو پیسے واپس ٹھیک ہے اگر آپ تھک گئے ہیں تو پھر تھکے ہوئے مجمع میں ولایت علی مجھ سے پڑی نہیں جائے گی میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں آپ کریمہ کربلا کے ماتمی ہیں ازدار ہیں بڑا مقام ہے آپ کا تو آپ نے تھکاوٹ محسوس نہیں کرنی ٹھیک ہے میں کل بھی بتا چکا ہوں کہ میں ہزار کلومیٹر سے زیادہ سفر کر کے آپ کے چیلوں کی زیارت کے لئے حاضر ہوتا ہوں ٹھیک ہے میرا خیال ہے کہ توڑے بھی چھوں اتنا سفر کر کے کوئی بھی نہیں آتا ٹھیک ہے اب آپ کی سلوات سے پتا چلے گا کہ کسیدہ سننے کا آپ کا کتنا مود ہے بلاد سوال ہے ہے جس طرح خاک سے ہے سارے یہ انبار جدار جدار بھئی کیا کہنے ہیں لطف آیا صدا بس دے رو صدا بادو شاد رو توڑے پیار بس تے توڑی محبت بس تے مصرہ پھر دور آ رہا محرس کرے جس طرح خاک سے ہیں سارے یہ انبار ہار جدا جس طرح خاک سے ہیں سارے یہ انبار ہار جدا جس طرح خاک سے ہیں سارے یہ انبار ہار جدا جس طرح خاک سے ہیں سارے یہ انبار ہار جدا بھئی کیا کہنے ہیں لطف آ گیا سارا وز دے رو بار بر ارز کرے ہیں جس طرح اچھا اگر آپ میرے ساتھ یہ مصرہ پڑھیں تو مجھے یقین ہو جائے گا کہ میری بات پہنچ گئی جس طرح خاک سے ہیں سارے یہ انبار جدا آپ کا شکریہ آپ نے میرے ساتھ دور آیا مجھے یقین ہے موقع ہو گیا میں کیا ارز کر رہے ہیں جس طرح جس طرح خاک سے یہ سارے نور یہ سارے انبار جدا ہیں الگ ہیں الہدہ ہیں بلکل ویسے تُس ہی سوال کرنا ہر کر رہے ہو یا سیروی بار بار جو ارز کر رہے ہو جس طرح خاک سے ہیں سارے یہ انبار جدا بلکل ویسے کیا اگر توریزیں انتیار ہوئے ہیں تو اگر ہم اس نظر کو رہے ہو جس طرح خاک سے ہیں سارے یہ انبار جدا جس طرح خاک سے ہیں جس طرح خاک سے ہیں سارے یہ انبار جدار جس طرح خاک سے ہیں سارے یہ انوار جدار ساری دنیا سے ہوئے ایسے ازادار جدار سباہنے والے بھائی میں سدکے سہ کےatus صدقے جس طرح خاک سے ہیں سارے یہ انوار جدا ساری دنیا سے ہوئے ہیں ازادار جدا چلو میرا خیال ہے کہ ساری کریم کربلا کے ماتمی بیٹھے ہیں اس لیے ایک شیر میں آپ کے حوالے سے پڑھنا چاہا رہا ہوں دیکھتے ہیں منظر کیا بنتے ہیں ازادار جدا انوار جدا ایک دفعہ پھر دور آ رہا ہوں انوار جدا ازادار جدا مرز کرے ہاں اے بادات بڑی روزہ و حج خمس و جہا صدقے میں روکی سوستے گیا میری گرز ہے نہ ہو جائے میں کیا اسکار رہا ہوں ہیں ہیں عبادات بڑی روزہ و حج خمس و جہا چلوکہ انوار تقریبا میں بیک رہا ہوں تقریبا ہر چیرہ آمادے مسرے دا نتیجہ پیش کرنا میں اسکار رہا ہوں اے بادات بڑی روزہ و حج خمس و جہا ماتمی تیری عبادت کے ہے میار جدا ماتمی تیری عبادت کے ہے روزہ و حج خمس و جہا ہوں بھئی کیا کہنے صدقے صدقے بچ کنا شکریہ شکریہ آپ کا شکریہ ماتمی تیری عبادت کے ہے بھائی نے ربائی پڑ دی میں نے آج تمہید کے طور پر نہ کوئی سترہ اٹھارہ شیر پڑھ لے ٹھیک ہے بڑے بڑے شیر کس کسیدے دے مالک نے ادا کی دے اگر آپ کا میار سمات وہاں پہنچ گیا تو پھر میں انتظار نہیں کرواتا ذرا گوھر کرنے میں جو بات کرنے لگا ہوں جو بات کرنے لگا ہوں ملک ساہ میں جو بات کرنے لگا ہوں گیارویں امام سرکاری امام حسن عسکری علیہ السلام سرکار کے فرمان کے مطابق میں ایک بات کرنے لگا ہوں اگر میں نے مناسب سمجھا تو پھر وہ فرمان میں شیر کے بات پڑھوں گا بھائی پچھلے پچھلے جو مائک ہے نے اس کی آواز کھولیں گے پیچھے پیچھے والے جو مائک ہے بھائی نے ازادار جدہ انوار جدہ میار جدہ ایک دفعہ پھر کہوں گا ازادار جدہ میار جدہ انوار جدہ اب شیر پڑھ دوں محرس کریں یوں تو لانت کا ہے حقیدار علی کا دشمن پر مقصر محرس کریں محرس کریں ہائے صدقی میں صدقی ارے کیا کہنے صدقی صدقی حلی احمد حلی قسم محرس کریں محرس کریں محرس کریں محرس کریں سرکار امام حسن اسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مقصرین لشکر یزید سے بدتر اور علماء سے میں نے یہ سنا علماء سے وہ فرماتے ہیں کہ جو حلیب بادشاہ کی شان کو عزت و حضمت کو جان حوج کے گھٹائے ویسے تو کسی کو پتا ہی نہیں علی بادشاہ کون ہے جب اللہ کا حبیب فرما رہا ہے کہ میرے بھائی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور میں محمد کے چلو میں ربائی پار دیتا ہوں جو 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 علی کو سمجھنے کا دعویٰ کرے اور کہے مجھ کو حیدر کا حرفان ہے اس سے الجو نہیں صرف اتنا کہو یہ بتا تو نبی ہے کہ رحمان ہے محصد کے حیدری حیدری بھئی کیا کہنے جلدی 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 صدقے صدقے اپنے اپنے ذہنی میار کو تھوڑا مزید بلند کریں جی میں توزید تشریف تمہید بلکل نہیں کرنا چاہ رہا اگلا شیر میں ایک ہستی مخاطب ہو کے بھئی 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 شیر دیکھئے شیر کیسا ہے ہستی کون ہے یہ میں نہیں بتاتا بتا کے پڑھوں گا تو لطس نہیں آئے گا گوھر کرنے کیڑی ہستی نا میں کیا گل کر گوھر کر مرز کر آئے اور بھی تیرے وفادار بہت ہیں لیکن اور بھی تیرے وفادار بہت ہیں لیکن یا علی تیرا یمی سم سے ہے کیوں پیار جدا ارے کیا ہی کہنے کیا ہی کہنے جد کے سم پیر چائج چس بیا سم پیر سم بن آ簡 آم ایک قصیدے کا قیمتی ترین شیر ٹھیک ہے نو دو دس شیر میں مزید پڑھ سکتا ہوں لیکن میں اور نہیں پڑھتا ایک شیر اور پڑھتا ہوں ٹھیک ہے اچھا وہ والا ضرور پڑھنے ہیں اچھا صدقے چلو چلو میں شیر پھر تلاوت کر رہا دوار کرنے میں ارز کر رہا یوں تو لانت کا ہے حکیدار علی کا دشم یوں تو لانت کا ہے حکیدار علی کا دشم پر مقصر کے لیے حشر میں ہے ماں جب آر رہا industrial علی اپنا جب آز کر رہا ہے مجر encara کو یہاں ٹھیک ہے مجر robbed بے شکاہ بے شکاہ صدقے بے شکاہ بے شکاہ حیلی نوری صدقے صدقے شیر شیر کمال جزید کا مینہ اللہ دی اس کتے تے لانت ہوئے بھائی توجہ ہے توجہ ہے میری طرف قصیدے کا قیمتی ترین شیر نظر کرو جزید کمینہ حرمل کمینہ سامنے آیا دربار شام اے کمینہ وے کیا کرنے گا حرملہ کربلا دی جنگ دے حالات و واقعات میں ہر جنگ جو ہر سپائی ہر سالار کو لو سنیں لیکن کیا ہی اچھ ہوئے کہ کربلا دی جنگ دے سارے حالات تیری زبانی سنا اے حرملہ وے کیا دے جزید اگر کربلا دی جنگ دے حالات سننا چاہنے تو دو لائنہ دے بیج دو لائنہ دے بیج میں سارے حالات پڑھنا لگا حرملہ وے کیا دے جزید اب تلک بھولا نہیں جنگ کا میں وہ منظر اب تلک بھولا نہیں جنگ کا میں وہ منظر ایسا اصغر نے تب سم سے کیا وارجدہ بھولا ہے بھئی آباد کی قیمتیں مجھے نہیں محسد کے جاؤں واحہ حالات محسد کے جاؤں اللہ اکبر بسم اللہ نیاز قبول ہو جی کریمِ کربلا آپ کی نیاز کو بول ہوں مالک مالک حمیشہ بسم اللہ مولا رزق میں اضافہ فرمائے بسم اللہ بسم اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی پیار کا شکریہ اے لین جناب یہ قصیدہ میں نے پڑھا صرف اور صرف آپ کی توجہ حاصل کرنے کی قصیدہ تو میں نے آپ پڑھا قصیدے کا ردیف ہے جل جاتے ہیں کل جل جاتے ہیں اسنوں پنجابی چاہتے ہیں تب بندے آتے ہیں ساڑھویں میں نے پڑھنا ہے جل جاتے ہیں یہ ممبر رسول ہے یہ مجھ سے تقاضہ کرتا ہے کہ میں پڑھوں جل جاتے ہیں اور پڑھوں عدب میں بھئی جل جاتے ہیں ایک اتنے سے ٹھیک ہے لیکن میں اس کو عدب میں پڑھوں گا کیسے یہ آپ نے سننے بور کرتے ہیں ایک سلوات پڑھ سکتے ہیں جو بھی منکلت کے پیغام شے جل جاتے ہیں سلوات پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ جو بھی منکلت کے پیغام شے جل جاتے ہیں جو بھی منکلت کے پیغام شے جل جاتے ہیں جو بھی منکلت کے پیغام شے جل جاتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں جو بھی منکلت کے پیغام شے جل جاتے ہیں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں بچے انہوں میں میں سمجھا نہیں رہا میں نشاندہ ہی کر رہا ہوں ایک لفظ آرام سے آرام سے آرام سے جیسے ابھی کچھ بندے داد نہیں دیتے اور بیٹھے ہیں وہ داد نہیں دیتے وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ داد دے رہے ہیں وہ خود نہیں دیتے آرام سے اچھے چلو میں ایک مثال سے اور سمجھا دوں مثال کی طور پر بھائی عاطف نے مجھے کال کی یعصر بھائی آپ نے ہمارے پاس سشن محرم کے لیے تشریف لانا ہے میں نے کہا چی کتنے بجے فرمانے لگے دس بجے کا ٹائم اشتہار میں لکھنے لگوں میں نے کہا جی میں ساڑھے دس آ جاتا ہوں فرمانے لگے ساڑھے دس آ جائیں گے میں نے کہا ساڑھے دس تو میں آرام سے آ جاؤں گا اور اتنی دیر میں لائیے لفظ بھی کوئی نہیں اتنی دیر لا کے میں فقط آرام سے سمجھا چونکہ یہ جو میں نے بات کیا آرام کتنا آسان لفظ تھا مالک ارجات بلند روائے مورخ خیال محمد مانگو آلالے استادو زاکری مورخ خیال محمد او جدو کوئی اس طرح دی گل کرنے لگ دیا نا ویرون او گل کرن تو پہلے ساری گل سمجھا دیں دیا تے سمجھا کیا دیا بھئی اتنی آسان ان گل میں کرنے لگا بھئی جس بندے نو ایک گل بھی سمجھنا ہوئے نا تو پھر او اللہ دی کنک برباد نہ کرے جو بھی منکلت کے پیغام جو بھی منکلت کے پیغام سے جل جاتے ہیں بغض کی آگ میں آرام سے جل جاتے ہیں ہرے کیا کہنے ہرے کیا کہنے صدقے اچھا صدقے ڈرمان ڈیسی 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 پیغام سے جل جاتے ہیں آرام سے جل جاتے ہیں میں پھر اکھستین المقاتبوں کے اگل کرنے لگا آپ بالکل خاموشی اکتیار کریں گے اور میری طرف دیکھیں گے اس کے بعد میں شیر شروع کروں گا آپ نے شیر کو تول لیں اپنے ضمیر کی عدالت میں اس شیر کو تول لیں جتنی داد بنے نہ اتنی عطا کریں بہر کرنے کوئی جبر نہیں ہے کوئی جبر ریایت بھی نہیں کرنے جبر بھی نہیں ریایت بھی نہیں کیونکہ میں اس علی کے ماننے والا ہوں جو اپنے نام کے اوپر نکتے کا بوجھ بھی برداشت نہیں کرتا ٹھیک ہے اس لیے ریایت نہیں ایسے پہلے تول لیں پھر بول لیں پیغام سے جل جاتے ہیں آرام سے جل جاتے ہیں بہت کریں یا تو ہے ہم نام خدا پھر بھی نہ جانے کیوں کر تو ہے ہم نام خدا پھر بھی نہ جانے کیوں کر یا علی لوگ تیرے یا علی لوگ تیرے نام سے جل جاتے ہیں ایسے پہلے میں ہے صدقے جاتے ہیں صدقے بہت چکے ہیں صدقے بہت چکے ہیں صدقے بہت چکے ہیں پھر بھی نہ جانے کیوں کر یا علی لوگ تیرے علی نام ہے اللہ کا لوگ سنتے ہیں جل جاتے ہیں اللہ کا نام سن کے جل جاتے ہیں جو علی کی بلا کا ہے مرکت صدقے جو علی کی بلا کا ہے مرکت صدقے بہت چکے ہیں اللہ کا ہلا وہ ہے صدقہ ہلا کا مرکت ہاں جی الحق نارا ہے صدقے بہت چکے ہیں تو ہے ہم نام خدا جلدی جلدی شابت سب سب مرکے میں صدقے بہت چکے ہیں میں اس کا مطلب بتاتے دوں بیٹا اس کا مطلب ہے مسلمان کا مطلب ہے ماننے والا مسلمان کا مطلب ہے تسلیم کرنے والا مسجد تو جیتی صورت نہیں زرہ گوھر کرنے میں پہلا مصرہ پڑھوں گا پہلی لائن پڑھوں گا پھر آپ کے مقدس چیروں کی جہارت کروں گا پھر اکلا مصرہ پڑھوں گا عرض کریں جب میں کہتا ہوں مسلمہ ہوں ابو طالب کا اچھا اچھا صدقے نیڑو 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 موڑا موڑا صدقے میں کیس کر رہا ہوں مجھے دعات کی توقع زیادہ تھی جملہ کیمتی تھا جب میں کہتا ہوں مسلمہ ہوں جب میں کہتا ہوں کہ میں ابو طالب کے ماننے والا ہوں ابو طالب کو تسلیم کرنے والا ہوں تو ہوتا کیا عرض کریں ہاں جب میں کہتا ہوں مسلمہ ہوں ابو طالب کا کچھ مسلمہ میرے کچھ مسلمہ میرے اسلام سے جل جاتے ہیں میں سر کے جاؤں میں سر کے جاؤں بھائی کیا کہا اللہ ہوا سر کے چلے چلے یہ یہ کسیدہ یہاں روکتے ہیں آج ایسے کرتے ہیں کہ چونکہ موضوع ہے علی بادشاہ یقین کریں کہ ایک شاعر جو ہے وہ اس کی کیفیت پھر وہی سمجھتے ہیں مجھے تو ایک ایک موضوع دیا جائے نا کہ اس ایک موضوع پر اشرا پڑھنے تو پھر ٹھیک ہے تو وہ مجبوری ہے سارے موضوعات ایک مجلس میں پڑھے نہیں جا سکتے ایسے کرتے ہیں ایک آج پنجابی کا ایک تچ پیش کرتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ میں اردو ہی پڑھتا ہوں اردو ہی لکھتا ہوں ٹھیک ہے لیکن آج ایک پنجابی زبان کا کسیدہ آپ کو سکتے ہیں لیکن ایک جی وہ کل وہ ایک کام آپ نے کر رہا ہے وہ کام آپ نے کر رہا ہے جتنی اونچی آپ سلوات پڑھیں گے اتنا ہی اونچا میں کسیدہ پڑھوں گا ہے جہ دو مومن کوئی نارا لان دے خود نبی یاد نبی فرما دے قرآن سارا مک جان دے قرآن سارا مک جان دے قرآن سارا مک جان دے اسے اس وقت کسے مکان جوتے کسے گھر جوتے فقط اتنا لکھیا ہوئے جا علی مدد کسے ملہ دی نظر پہ جائے وہ اکسی مکان شیئے دے ایسی بات ہے پہچان ہے نا ہماری پہچان ہے جا علی مدد ملہ اکسی مکان کسے شیئے دے کسے بندے دے نام دے نال علی باچہ دے نام آئے مثال دے دور دے ملہ پوچھے بھئی کیا نام ہے بندہ کے حاشم علی کاسم علی یہ چلو واقع بندہ آتف علی ملہ اکسی شیئے چلو جڑا حجے تک نہیں بول سکیا کسے کار دوتے کسے بس دوتے فقطیوں کو یہ لکھیا ہوئے جا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر ملہ اکلوے ملہ اکسی کار شیئے دیئے بس یہ دیئے ہشی ہے ہشی ہے میکرم اللہ اگر علی باچہ دی نسبت دیوہ جنار علی باچہ نک رشتے تعلق پیار محبت عشق جنون مودت دیوہ جنار تو ہشی ہے تو پیر ایک گل تو کی تی ایک گل میری چون موسیقی لکھا ہے حلی لہ لے تعلق دیوہ دیوہ موسیقی موسیقی میر سدکے بسم اللہ سبحان اللہ صحی اللہ ستکے اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ زندگی باقی تو ملاقات باقی علامہ حضر سنزیدی صاحب فرماتے تھے کہ اس گھرانے کی جب تک غربت نہ پڑی جائے عبادت تو ہو جاتی ہے مجلس کی تکمیل نہیں ہوتی چونکہ اے رومن دیاں راتین رومن دے دین نے حسین بادشاہ اپنے حسدارہ دی ماتمیہ دی حفاظت فرمائے کافی دعاویں میرے ذمہ خصوصاً اتھوں کوئی بھائی ہیں فرمارین کے تراب حیدر مولاد ماتمی ہیں بیمار ہیں میں جڑا مسائب پڑھن لگاں اس دواستہ دے کے میں دعا کردہاں دربار حسین جتنیاں حاجات لے کے تشریف فرماؤں مالک تمام حاجات پوریاں فرمائے مولاد ماتمینو مالک سے احتاطہ فرمائے پہلا جملہ میں آکھن لگاں امام زمانہ فرمین میرا سلام ہوئے کوفہ دے اس شہید تے جہندے بدن دے گوشت کوفہ دے بازار کھا گئے میں صدقے جاؤں سمجھو کہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں میرا سلام ہوئے کوفہ دے اس مظلوم دے جہندے بدن دے گوشت کوفہ دے بازار کھا 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 میرا تو پہلے مالکہ دے مدہ خان اس سرکار مسلم دے شہادت پڑھ رہے ہیں میں شہادت تا پڑھنی نہیں میں فقط ایک وینٹ ون حج سناؤنے مجھو تو پڑھ رہے ہیں یقین کرو میں ایک سلام جاد آ گیا سرکاری امام سجاد بادشاہ دا کوفہ دے بازارش امام نے سلام کی تا گال میری سمجھ آ گئی نا تو ان رات بستر تیروں وڑا سی اے میرا توڑی نلواد ہے صرف فضائل دا تعلق سننا سمجھنا داد دے وڑنا مسائب ایک کیفیت ہے اگر تُسا گال میری محسوس کر لیں تو میں نگے پڑھن دی ضرورت ہی نا پوسی امام سجاد کوفہ دے بازارش ایک سلام کی تا فرمائے لگے اسلام علیکہ یا صاحب القنار اے قنار والے میرا تجھ پہ سلام ہو فقط گل سمجھنی ہے آنسو جانے ملک شام جانے ایک ماتمی ازدار نے قبلہ حسین بخش جاڑا صاحب تے سوال کیتا کہ قبلہ امام سجاد اے اسلام علیکہ یا صاحب القنار اے قنار والے میرا تجھ پہ سلام ہو اے ماتمی پوچھنے لگا قبلہ اس قنار کا کیا مطلب ہے جاڑا صاحب رون لگے وہ کیا کر لگے مولادا ماتمی گل نہ پوچھے ہیں نہ خود رونے ہیں نہ مین رونے ہیں اگر پوچھے ہی نہ تو قنار قسائی دے اس قنے نو آدن جس دن آل ہو گوشت لٹکیں رہے ہیں شاید میری گل کسی نو سمجھ آگئی ہوئے ہوا کر لگے کہ سرکار مسلم دی لاش نو پتہ نہیں کتنے دن قسائیاں دے بازارش لٹکایا گیا وہ فرما رہے ہیں کہ فرق صرف اتنا تھا کہ جانوروں کو سیدھا لٹکایا گیا تھا مسلم کو الٹا لٹکایا گیا ایک ماری ہائے ضرور کرنی ہے ہائے تو کچھ بھی نہیں ہے میں صدقے مولا توڑی ہائے قبول کر میں صدقے جاؤں صدقے جاؤں بس میں دیکھ رہاں تقریبا ناراکتار ہو گئی شہادت بسم اللہ گرہاں ہوئے میں صدقے جاؤں ہوئے میں صدقے جاؤں میں صدقے جاؤں کیڑا سونا جملہ کھینے فرمارن کے مسلمان قربانی کے جانوروں کو چھونتے تھے اور مسلم کو مارتے تھے یہ تو اڈی مار فدہ ثبوت ہے یہ تو اڈی مار فدہ ثبوت ہے میں صدقے جاؤں اگر میں اس جملے دی انتشریح کرانا تو کم از کم میں گھنٹا چاہیے دے میں وہ گھنٹا توڑا بھی بچا ہوا دے آپنا میں فقط ایک وینڈ تپریش دے بات توان سرکار مسلم دی شہادت دے بات ایک دکھا نوہ سنوے نا وینڈ میں پڑھنے ایک کو بند پڑھنے ایک بندہ ایک میت لے کے نا امام حسن بادشاہ دی خدمت دی چھاظر ہو یا آکرنہ کا مولا 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 یہ میتیں ترے دن ہو گئے اس دور روح پر واز کر گئے ہیں گل میری سمجھ آگئی نا قیامت تک روح راستے لفظ کافی ہے جس محسوس کی تھی مولا تیسرا دینے مولا سے کوشش کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن مولا اس دنیاں اکھیاں باندھ نہیں ہو لیا مولا اس دنیاں اکھیاں کھلیاں اس دنیاں اکھیاں باندھ تو ساتھ عجیبی گال سونی سونی امام حسن دے چہرے تے اتنے آسو آئے اتنے آسو آئے داڑی ہنجوانا پسکی ابا ہنجوانا بھرگی رو رو کے آدھیں بندے خدا اس دنیاں اکھیاں کھلیاں امام حسن دے اس دی دھی نہیں آئی تو ساتھ اگل زین اس لکھو اگل زین نہیں لکھو کہ اس دی میت دے اس دی دھی نہیں آئی اس وقت اس دی اکھیاں باندھ نہیں ہونی ہون میں تو ان میں سونا دیں زینب دے ویردی گھر وچ پھوڑی تے بچھا زہرہ دی دعا مل میں سیاں زینب دے ویردی زرہ وین سونے زینب کی کیفیت سنگلی زہرہ دی دعا مل میں سیاں زینب دے ویردی دو مقتولہ آدیاں باد مرن دے تے نئی ہویاں اکھییاں بندے ایک مسلم پتر اکیل دائے دو جا زہرہ دا فرزن دے دو مقتولہ دیاں باد مرن دے تے نئی ہویاں اکھییاں بندے ایک مسلم پتر اکھیل دائے دو جا زہرہ دا فرزن دے اگلا وین سننے اگلا وین بڑا اکھو ہائی ہو ہائی ہو ہیک دیا دیا ہائی ہو پوچھ دیا ریاں تے تے دو جا دیا بھیڑی ہائی ہو صدقہ صدقہ جوانی نصیب ہوگے صدقہ 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 حسنا جب مرین صدقہ civil اللہ سل دے ویلے تے ہاتھ میت کو سخت نہ لاؤ دیو جل دیو سال امیت کو تے جنازہ پر ہے دفنا دفنا سر کے جوان تے کیڑا جرم کیل دے چندہا میں کوئی آگال دساؤ تے کتھل کے امیتن پارسیاں بازار دیسے کرا کرا کتھے کتھے لکھے ہیں میتنو شہادت میں پڑھنی نہیں تو انوین سن آج دنوں میں پہلی دفعہ ایوین اسلام آباد پڑھے ہیں میں تو ان دس نہیں سکتا اتھے مات میدی کیفیت کیا ہوگی اے سارے درد آلے عقیدت آلے مارفت آلے مومن بیٹھے ہیں ذرا بسن کرنے کہ تو اڈا نوکر وین کیڑے رنگ دا پڑھے ہیں اے درد سنا ما تو آکوں آج ہکے امیر دا ہائے درد سنا ما تو آکوں آج ہکے امیر دا ہائے درد سنا ما تو آکوں آج ہکے امیر دا ہائے درد سنا ما تو آکوں آج ہکے امیر دا محسد کے بلکل خاموشی نال تسلی نال میری گل سننی ہے سمجھ آجائے تو تو ساتھ میں رل کے ماتم کرنے میں تو آٹے دیکھ سوال کرے نا اگرے تو آٹے شہر دی سڑک جوتے کوئی لاوارس میت بیا ہوئے کے کرسو کوئی بندہ آکسی یار لاوارے سے چار پائی لے ہو کوئی بندہ آکسی کفن لے ہو کوئی آکسی دفن دے انتظام کرو جدو سرکار مسلم دیلاش کوفہ دے بازار چاہیے ایک سپائی دوڑ کے ابن زیاد دیکھو لگے ویکہ دے ابن زیاد دس تسائی مسلم نوہ سکتل کر چھوڑے مسلم دیلاش بازار دے اچھ پہیے اور مسلم دیلاش دے لال کیا کرنے ایک کمینا بکواس کر کے دے میری گل گھورنر سنو پہلے جھولیاں دے بیچ پتھران کو چاہ لگو ہائے پیرا بچ ایندے دوسائے رسیاں وی پاہ لگو پہلے جھولیاں دے بیچ پتھران کو چاہ لگو ہائے پیرا بچ ایندے دوسائے رسیاں وی پاہ لگو ایتے بے شک ظلم کماؤ ایتے بے شک ظلم کماؤ اینا شاہِ حکباغی دے سفیر دار ہائے اینا شاہِ حکباغی دے سفیر دار اچھا اچھا مومنیں ازاداریں ان ازاد دلیں تمہیں شہر پھر پڑھا ایک کمی نہ بیکیا دیں ہاں ہاں پہلے جھولیاں دے بیچ پتھران کو چاہ لگو ہائے پیرا بچ ایندے دوسائے رسیاں وی پاہ لگو ہائے پیرا بچ ایندے دوسائے رسیاں وی پاہ لگو ایتے بے شک ظلم کماؤ ایتے بے شک ظلم کماؤ اینا شاہِ حکباغی دے سفیر دار اینا شاہِ حکباغی دے سفیر دار ایک کمینہ بے کیا دیں اچھا اچھا ابن ازاد لاش دینال میید دینال ایس سلوک کرنے لیکن دستہ سی مسلم دا سار جو دست کمینہ کے مسلم دا سار ایک کمینہ باکواس کا کیا دیں درہ جیڑا کو فیدائی کو اُتھا پچھاؤ ہائے سر اندہ والا تُسا اُدھر تے لٹکاؤ درہ جیڑا کو فیدائی کو اُتھا پچھاؤ ہائے سر اندہ والا تُسا اُدھر تے لٹکاؤ دھیائی کو نا پہچان دھیائی کو نا پہچان اندہ سر تے ظلم کرو انج اخیر دا بھائے محضت کے محضت نہیں نہیں جویں میرا دل آئی کہ مسلم دا رال کے ماتم کری ہے اگلے دو وین رہ گئے اے دو وین میں اپنی اماماں تے بھینا دے حصے دا پڑھنا چاہ رہا آگئی دس محرم میڈیا کا حسین علیہ السلام تیرا ضربنا چہید ہو گئے چڑھے دس محرم دھدی تاریخہ دیئے آگئی یہ ہوا شام جیکوں غریبہ دی شامہ دن تاریخہ دیئے بارہ محرم ایک کافلہ سادات جدا کوفد بازاریت پہنچیا میڈیا کا مسلم دیکھ دیئے جہنے ارام تاریخہ میں نے حمیدہ قاتون لکھے ٹردی ٹردی آئیے جنابِ آلیہ دیکھو وہ کہہ دی پوپی اماماں پوپی اماماں میں ایک سوال کریں نیاں دس حمیدہ ذہنی منظر بنا رہے ہیں وہ کہہ دینا حمیدہ دس میڈی سہینہ دیئے پوپی اماماں اے بازار دیج پتراندھا ڈھیر کیسے پوپی اماماں اے تیرہ دا ڈھیر اے نیزیاں دا ڈھیر اے تلوارہ دا ڈھیر کیسے پوپی اماماں روکے فرمائیں حمیدہ لا شکوں اے لوگ کیا کفن نہیں پویندے ہائے مار کے وکے گویں کفن نہیں کریں دے لا شکوں اے لوگ کیا کفن نہیں پویندے ہائے مار کے وکے گویں کفن نہیں کریں دے رب جانے کون گریبے رب جانے کون گریبے ماریا ہو اے انج تک دیر دا ہائے مارے اے انج تک دے مارے اے انج تک دیر دا اگر اس دی پہچان کرنا چاہتے ہیں تاکوری کوفے دے دروازے دے پاسے جویل میڈیسیان اے انج تک دویں چھوٹے چھوٹے ہاتھنار موہ تے ماتم کی تے وے کے لی پوپی اماں ہاں لگتا ہے اے سربوں مصیبتا دا کعبہ ہے ہائے مرون جا پوپی ہاتھ میں دکھی دا بابہ ہے لگتا ہے اے سربوں مصیبتا دا کعبہ ہے ہائے مرون جا پوپی ہاتھ میں دکھی دا بابہ ہے ظالمہ اتنا مار یہی کو خون اجاں تے نہیں رکے آتے دے بھیر دا ہائے